السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آج نیوز ایس جی اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کے ہوسٹ ایشم سلی ناظرین اگر آپ سے دو ماہ پہلے ہم نظر ڈالیں تو جس طریقے سے مجودہ حکومت نے پلانٹ کر کے عمران خان کے حکومت کو گرایا تھا ان کے بہت بڑے بڑے دعوے تھے کہ عوام کو مہنگائی مارچ سے بچائیں گے مہنگائی عوام کے تھرو اس کے علاوہ ان کا یہ تھا کہ عمران خان کے حکومت جائے گی تو آٹومیٹکلی جو پاکستان کی اکانومی ہے جو انفلیشن ہے وہ لائن پر آ جائے گی لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں آپ کے سامنے ہیں جو مہنگائی ہے وہ دن با دن بھڑتی جا رہی ہے ڈالر آٹ ٹو ہنڈر سے ابوف چلا گیا اور ابھی کچھ نہیں پتا کہ مجودہ دنوں میں ڈالر کہاں پہ جا کے روپے گا سٹاک مارکٹ کا بیرہ گرگ ہو کے رہ گئے ہیں لوڈ شیڈنگ کے برا حالات ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں کہ ابھی دو دو گھنٹے کے بعد لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بجلی آ رہی ہے بجلی آ رہی ہے ایسے بہت سی پروبلمز ہیں جس سے اور بہت سی ایسے سیچویشنز ہیں جس سے مجودہ حکومت کو گزرنا پڑا ہے تو ان حالات میں جو مجودہ حکومت ہے وہ کن فیصلوں کی طرف جائے گی کیا وہ الیکشنز کروائے گی یا ایک مشکل فیصلے لے گی ہم ان کے ساتھ جو مطالبات ہیں وہ نہیں کریں گے آج خیر مطالبات ہونے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیسیزنز لیتے ہیں ادھروایس اون تا ادھر سائیڈ دیکھا جائیں ڈولر اپنی پیک پر ہے سٹاک مارکٹ کا بیرہ گھر گھو کے رہ گیا ہے اس کے اوال لوڈ شیڈنگ اکانومی ہماری انفلیشن ہر چیز ادھر سے ادھر ہوئی ہوئی ہے اس کے علاوہ ان تا ادھر سائیڈ ہم دیکھیں تو جو نون لیگ کی پوری قیادت ہے وہ لندن میں گئی تھی دیفنیٹلی آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا ایسے کیا ڈیسیزنز تھے جو پی ایم اینل لہور پاکستان یا اسلام آباد یا پاکستان کی کسی شہر میں ہوتے ہوئے نہیں لے سکتی تھی ان کو باہر کے ملک جانا پڑا اور ایسے کیا ڈیسیزنز تھے نواز شریف کی ضرورت پڑی تو آج ہم اپنے عوام سے یہی پوچھیں گے کہ کون بچائے گا پاکستان اور کون بچائے گا سیاستر کیا جو شہباز شریف ہیں وہ ان سب چیزوں سے ان سب کرائسس سے نکل سکتے ہیں یا الیکشن سے ایک وہاں ہی دھل ہے جس سے ہماری پاکستان جو ہے وہ اپنے سٹیبل پوائنٹ آف ویو پہ آ سکتا ہے تو اپنی ناظرین کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہیں گے سلام علیکو کیا نام ہے آپ کا نوید نوید صاحب مجھے بتائے گا کہ جو موجودہ حکومت جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کے اس بارے میں آپ اپنا پوائنٹ آف ویو کیا دے میں یہی کہوں گا کہ جو حالات چل رہے ہیں اس وقت ملکے مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے اس سے اور مزید بڑھا دی ہے انہوں نے مہنگائی تو اور مہنگائی ہی اصل امام کا ایشو ہے اور میں یہی کہوں گا کہ یہ جو حکومت ہے اس سے بھی کچھ نہیں ہوا تو بہتر یہی کہ جو پرانی حکومت تھی پی ٹی آئی کی وہ بہتر کام کر رہی تھی تو پوری عوام ان کے ساتھ ہے اور سب نے دیکھا ہے پوری عوام نے دیکھا ہے سب نے دیکھا ہے پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے اور آگے بھی انشاءالت اللہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں کچھ اپنا پوائنٹ آف ویو دے گوڈ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ خوددار ہے نڈر ہے اور یہ لوگ جو نوید ویوالے ہیں وہ لوگ غلام ہیں بھکاری ہیں بیگرز ہیں یہ گوڈ پوائنٹ ہے پوائنٹ آف اکسان تھانکی سو مچ آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں جی بلکل اچھا مجھے بتائی گا آپ یہاں بھی جو آپ کے پاس لوگ آتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں مہنگائی کے بارے میں آپ کا پرائیسز ہوئے ہیں وہ ہائک ہوئے ہیں آپ ہوئے ہیں یا سیم ایٹیز عوام تو مہنگائی کی وجہ سے پریشانی ہے آپ کو اس چیز کا پتہ ہی ملک کے حالات آپ کو کیا لگتے ہیں ملک کی حالات ہیں وہ بہتر ہیں پہلے بہتر تھے یا بہتر ہے جب عمران خان تھا تب بہتر تھے اچھا جب عمران خان تھا تب بہتر تھے تو آپ ویسے کس کو سپورٹ کرتے ہیں عمران خان کو ہنگا ہے اور آپ کو کیا لگتے ہیں elections ہونے چاہہیے یا پھر ان کو جو اپنا tenure ہے وہ پورا کرنا چاہیے ہونے چاہیے الیکشن کیوں نہیں ہونے چاہیے الیکشن ہوں گے مرانکہ دوبارہ واپس آئے گا نا چاہرے تھنکیو اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کیا نام ہے آپ کا سر جی ریاض صدقی اچھا ریاض صدقی آپ کو کیا لگتا ہے جو ملکی حالات ہیں وہ کیا ہے ملکی حالات آج ملکی حالات وہ جو چار سال میں بیڑا گھر کر کے گئے ہے اس کے بہتری کے لیے وہ کچھ عرصہ تو درکار ہوگا آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے چار سال کا گند ایک بہتنے میں ختم ہو جائے پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے تھے جو چالیس سال میں پی ایمین والوں نے اور پی بی بی والوں نے جو گند کیا ہے وہ آپ کیسے کرتے ہیں وہ تین سال میں عمران خان کر سکتے ہیں پچھلی حکومت گئی تھی تو گئی ایک سوٹ پینسٹ پیہ تھا چینی پچپن تھی پیٹرول سیونٹی فائیف تھا ٹھیک ہے تھی اب چار سالوں میں کترے ریٹ بڑھ گیا آج پی ایمینل کی حکومت ہے تو آج ڈالر کے پرائز کیا ہے آج پیٹرول کے پرائز کیا ہے مطلب آپ کو اس چیز سے کوئی ایشو نہیں ہے کہ جو کے پی ایمین والوں نے کہا تھا کہ ہم بکاری ہیں we are a baggers so do you think that شباز شریف کی statement تھی یہ capable ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو حکومت جلدی گری ہے تین سارے تین سال کے بعد جو حکومت گرا دی یہ ایک فیر ان ویل ڈیسیزن تھا بھئی حکومت ایک طریقے سے گئی ہے نون کونسی دنس کے ووٹ رات کو بارہ بجے عدالتیں کھول گئی کونسی تھی کہ حکومت ہائی کورٹ کے ججز سپریم کورٹ کے ججزیں 24 آور ہیں میں آپ سے یہ بوچھتا ہوں میں بتاتا ہوں میں آپ سے یہ بوچھتا ہوں کہ رات کو بارہ بجے آج تک مجھے آپ ایڈوکیٹ ہے شاید رات کو بارہ بجے مجھے ایک دن دکھا دے اپنی طریق میں کسی قریب کے لیے عدالت لگی ہو پچاس لاکھ کے قریب جو کیسیز ہیں وہ پڑے ہو گئے ہیں وہ کسی مارل ڈرون کا سانیاں وہ آپ نے دیکھا ہے مجھے دکھائے آج تک اس کے اس کے اوپر جی ایڈی بن گئی ہوئی ہے اس کی ریپورٹ اوپن نہیں ہو رہی ہے آئی تک میں رس کار دوں یہ جو کچھ ہوتی ہے کانسٹیٹیشنل میٹر ٹھیک ہے آئی نہیں میٹر اس کے لیے وہ رات کو لیٹر ہے جو صورتحال تھی اس کے لیے کوٹ کل سکتے لیکن کوٹ کو یہ خود نوٹس بھی لینا چاہیے جیسے فرما رہے ہیں کہ دیگر جو پبلک میٹر ہے ان کے لیے کوٹ کو لیٹر کھولنا چاہیے میں فیصلہ آگیا نا جو منحرف ارکان تھے ان کا تو ووڈ شمار ہونے ہی نہیں وہ تو کیر آئینی کام تھا جس کے لیے عمران خان صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ کام بنتا ہی نہیں وہ تو فیصلہ آگیا عمران خان نے بھی تو یہ سارا چونچوں کا مربع کٹھا کیا ہوا تھا نا پیپرس پارڈی کے دیگر پارڈیوں کے لوگ لے کے تو ایک نئی پارڈی بنی تھی آگے آپ بتا دے جنگ سٹر کو لے کے آ دے جن کا کسی سے کوئی تر جنگ سٹر کو جس کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا خان کو کیا پتہ تھا عمران خان کا کیا تعلق تھا عمران خان کے حکومت ہے یہ پیٹری دیفینیٹلی ان کا ہے کیسا بندہ تھا کہ جو جو کہتے تھے کہ معاشیت ٹھیک نہیں ہے اسی معاشیت کے اندر وہ لنگر کھانے چلا رہا تھا مساور کھانے چلا رہا تھا ہر پاکستان کے اندر ہر نظام چلا رہا تھا پاکستان میں کار کھانے چاہیے لنگر کھانے نہیں چاہیے آج عوام جو کہتی ہے آج عوام جو کہتی ہے ایک سیکنڈ آج جو عوام کہتی ہے پاکستان کیوں نہیں آرہی امیروں کے لئے توشہ کھانا ہماری لنگر کھانا اگر ہم بات کرتے تو مریم نواز نون لے کے بہت سے چیزیں ہیں چالیس سال سے چوتھو آئی فین کے باز صرف بلیم نہ دیں بلیم نہ کریں پاکستان کیوں نہیں آرہا یہ سب کا لیٹر ہے ہمارا لیٹر نہیں ہے ہم تو اس کو کیتر بھی نہیں ماندے ہم نہیں ماندے اس کو لیٹر مجھے بتائیں پاکستان آپ تو پاسپورٹ بھی بن گیا اس کا پاسپورٹ بھی رنیو ہوگی مجھے پاکستان کیوں نہیں آرہا آم مجھے بتائیں اس چیز کو ہی ہائلائٹ کرتے ہیں کہ جو نماز شریف ہے وہ کیوں نہیں آرہا پاکستان اب یہ ان کے پارٹی پولیسی ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں میں ان کا مرکن میں نظریاتی طور پر کہہ رہا ہوں میں کہتا ہے پارٹی سپیڑ نہیں کرتا یہ ان کے پارٹی پولیسی ہے جب وہ حلات ساتھ ہلات کیا حلات کیا ایسے اگر وہ حبے وطنی ہے تو پاکستان میں ایسے کیا ان کو تھریٹس ہیں جو نہیں آرہے ہیں ایک اشتیاری مجرم جو مفرور ہے عدالتوں سے باغا ہوا پاکستان سے وہ بلا رہا ہے وزیراعظم کو لندن میں پوری کیبنٹ کو بلا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دروست ہیں بلکل دروست نہیں ہے نہیں ماندے نا بلکل دروست پاکستان کے لیے بہتر تھا یہ بلکہ اس کو ادھر آنا چاہیے اس کو ادھر آنا چاہیے بلکل دیفینٹ ہونا چاہیے ہر دیکھیں کوٹ جو ہے نا وہ سب کے لیے بیر گریب سب کے لیے اگر وہ اس نے قرائم کیا باہر ہے تو اس کو ملک میں آ کے فیس کرنا چاہیے تو آپ اس میں کیا ہے ایک طرف پاکستانیوں کو ووٹ کا وہ بتانی رہے اور وہ نہیں دے رہے کہ وہ ڈال سکے اگر اس کا دور اکسلنٹ ہوتا ساڑھے تین چار سال میں بڑا اچھا کام کیا ہوتا تو کبھی اس کو نہ ٹائے جاتا مجھے آج تک سیریسلی سالوں میں دو سال تو کرونا کے لے لے نا آپ مجھے بتائے اور اس میں بھی وائد وائیڈلی ڈبلو ایچو نے پاکستان کی تریف کی تھی کہ انہوں نے کس طریقے سے سٹیبل کیا اس چیز کو باہر سے یہ ڈائی ہے تو چیک آپ کیا ہے نا سارے باہر سے باہر سے پاکستان کو اس قابل کیوں منایا ہے کہ پاکستان کو ایڈ لینے کی ضرورت پڑھ رہی ہے کرونا کریش میں آئی تھی نا ایڈ تو پہلے بھی آتی اگر سارے گھومتے جارے تو پھر کیا چیز بلیب کی چیز کا مجھے بتائے پندرہ سال تو اس کے لیے دو سال بھی اپنی گزر تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو جانا چاہیے ایک سیکنڈ اگر اس کا ٹینیور بریلینٹ ہوتا ساڑھے تین چار سال اچھے گزارے ہوتے تو آپ مجھے گزارے ہیں مجھے یہ باتا ہے صرف مہنگائی ایک سیکنگ صرف پاکستان میں صرف مہنگائی چیزیں رہ گئیں ہیں بس مہنگائی کام ہے یہ ہے پاکستان کے کوئی عزت اور کچھ نہیں ہے بس مہنگائی ہے مہنگائی صرف یہ ہے آج کیوں آج کیوں آج کیوں مہنگائی کام نہیں ہو جی آج کیوں مہنگائی کام ہے کہ سارے تین چار سالوں کا جو گند ہے وہ چار مہینوں میں نہیں چالی سال کا گند کیسے تین سال میں جا سکتا تھا جب پچھلے کمت گئی تھی تو گئی ایک سو پینسٹ تھا صرف مہنگائی صرف عزت کچھ نہیں ہے عزت کچھ نہیں ہے عزت کچھ نہیں ہے پاکستان کی مطلب کہ انہوں نے کہا کہ ہم غلام بن کے رہیں گے پاکستان یو ایس اے کے تو is it okay with this غلام یہ آقا کی بات نہیں ہے غلام آقا کی بات نہیں ہے آپ کسی سے یہاں پوچھ لیں آپ کو وہ یہی کہیں کہ جو ہمارے معاشی طبقہ نہ غریب ہوگا وہ یہی کہیں کہ مہنگائی ہے مطلب پاکستان کا میجری شو مہنگائی ہے وہ غلام بن جائے غلام بننے کو تیار ہے مہنگائی نہیں چاہی تو کون سا ایسا دور ہے مجھے بتا دے کہ مہنگائی کیسے دور میں نہیں ہوئی اگر آپ کہتے ہیں شباشری پہ اچھا لیڈر ہے تو آپ سوچل میڈیا کا دور ہے آپ کا پیغام جناب پرائیمری سے پہنچے گا آپ ایسا کریں انہیں کہیں کہ جناب شباشری صاحب آپ کو اگر آپ کتنا شیمیٹ ساری تھی میری باستر سار آنی لیسن ٹو می آپ یہ کہیں شباشری صاحب سے کہ اگر آپ کو پاکستان کا یا وزیر اعظم کا اتنا بننے کا شو کا یا گریبوں کا خیار رکھنے کا اپنی ساری جائے جات بیج دیں سنے تو سہی سار سنے تو سہی سار میں سوچل جیسے سار چالی سار میں آپ کو سجیشن دیتا ہوں میں آپ کو سجیشن دیتا ہوں میں آپ کو سجیشن دیتا ہوں ٹھیک کہتی پیپلز فالٹی نون لیگ پی ٹی آئی ان کے لیڈر جو ہونا جتنا پیسہ ان کے پاس ہے نا یہ پاکستان پر لے کر آجے موسلم لیگ میں کہتا ہوں مسلم لیگ نون پیپلز فالٹی زرداری اور پی ٹی آئی جنہوں نے چوڑی کیا وہ نے کہا ہے نا پی ٹی آئی نہیں کیا چوڑی کی آپ کو کہا لگتا ہے پی ٹی آئی کی کیا چوڑی کیا چوڑی ہے ایک منٹ آپ اپنے دل پہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں کہ میرا بچہ بھی شباشری بننا چاہتا ہے ایک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تیو بڑی پال دی ہے مسلم لیگ پیپلز فالٹی پی ٹی آئی تینوں کے لیٹر جن کے جتنے ان کے ساسے ہیں وہ سارے پاکستان پر لے کر آجے پی ٹی آئی کا کئس عمران خان نے جب سے شروع کی ہے انہوں نے چھوٹ ڈالا ہوا دا میری بات سن لے جواب دے رہو سر ایک منٹ میں بتا رہا ہوں نا میں آپ کو جواب دیتا ہوں میں جواب دیتا ہوں سر دیکھیں میں جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے رہے آپ فارنگ فرنی کیس ہے جب انہوں نے عمران خان کا فارنگ فرنی کیس شروع کیا انہوں نے کہا ایک مہینے میں فیصل آنا مرانگ کان صاحب کی پارٹی نے جب کہا کہ فارنگ ورنی کیس کا فیصلہ آنا چاہیے پر تینوں پارٹی ہوئے ایک ساتھ آنا چاہیے اس کے بعد زبان بند ہوگی اس کے بعد ایک جملہ کسی کی پارٹی کے موح سے نہیں نکلا مجھے وہ تو کہہ رہا ہے کہ فارنگ ورنی کیس کا فیصلہ آنا چاہیے آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے کہ شباز شیف ایک سچا لیٹر ہے کسم کہتی ہے اس کا مطلب ہے میں رب کے رب ہونے کی قسم کھاتا ہوں کہ عمران خان ایک سچا لیڈر ہے میں رب کی رب ہونے کی قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ بات ہلفن کرتا ہوں کہ نواز شریف اور شباز شریف نے کبھی کرپشن نہیں کی ہے اور میں اس کو ثابت کرتا ہوں کہ چوتر انسان علی خان کو یہ بہت بڑا پیر مانتے تھے دو اوزہ اٹھارہ تک ٹھیک ہو گیا چوتر انسان علی خان کا کمران شاید کے ساتھ ایٹرویو پڑا ہوئے ٹھیک ہے جا کے چیک کر لیں اس میں اس میں سوال کیا گیا کہ نواز شریف نے کبھی کرپشن کی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی چونتیس سالہ کیریئر میں نواز شریف کو کبھی کیک بیک لیتے کمیشن لیتے نہیں دیکھے اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ پولٹیکل ونڈلائزیشن ٹھیک ہے نواز شریف کی گورنمنٹ آئی ٹھیک ہے آپ کتنے چلیس سال اس نے گورنمنٹ گی بھائی جب آرمی کے ساتھ اس کا مسئلہ بنا عمران خان نے کیا کہا تھا کہ آرمی اس کو باہر نکالتی ہے جو کرپٹ ہوتا ہے ایک دور تھا یہ پوسٹن کرتے تھے کہ مریم نواز کے جو میں آ رہا ہے کہ جس کے پیچھے وردی ہے اس کے دشتر گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے آج اسی کو بول رہے ہیں آج وہ کہاں گیا بیانیاں کے آرمی کہتی آرمی کرپ کو نکالتی ہے آرمی نے کیوں باہر نکال دیا عمران خان کو نکالا اس لیے باہر نکالا ہے کہ بھائی عمران خان کہتا ہے کہ اب آرمی آرمی عمران خان کی نہیں بنی جس طرح نواز شریف کیوں نہیں بنی جب خارجہ پولیسی پر پرائی منسٹر اپنا سٹیک لگاتا ہے کوئی بھی پرائی منسٹر ٹھیک ہے جب کوئی پرائی منسٹر نواز شریف کو دو نیٹی 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 نین میں کیوں نکالا گیا جب اس نے کہا کہ کارگل پر کمیشن بنائے جا جب کارگل کمیشن بننے کا ٹائم آیا اس کو انہیں آوسٹیڈ کر دیا آفیس سے اب عمران خان کا مسئلہ کیا تھا کہ عمران خان نے جنرل جو ہے نا فیض حمید اس کو وہ آئی ایس ڈی جی ایس ہی تھا اس کو وہ آرمی بنانا چاہ رہا تھا تاکہ یہ ہے کہ اگلہ الیکشن جو ہے تو بارہ آرمی منپلیٹڈ ہو اور میں الیکشن ون کر جاؤں رشیہ کا ایشو تھا تھا اس کا ہاں یہ تو پلانس ہے جو ہم بول رہے ہیں صرف آپ کے پاس آرمی چیف لگانا چاہ رہا تھا اس کو صرف ایک ریزن ہے اس کو نکالنے کی absolutely not اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے ان سے پہلے یہ پوچھیں ان سے پہلے یہ پوچھیں کہ عمران خان جو آپ کے شباس گل ہے وہ امریکن نیشنل ہے ٹھیک ہو گیا وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ہم نیشنل ہونے سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم بہت سے پاکستانی ہے ہم اچھے تعلقات رکھنا کہتے ہیں غلامی نہیں کرنی پہلے مجھے یہ بتائیں کہ نون لیگ نے نون لیگ نے ایک میری بات سنے ایک میٹ پہلے میں ایک بات کروں گا پہلے سب سے پہلے یہ بتائیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ نون لیگ نے امریکہ کی کیا غلامی کی ہے پہلے وہ ثابت ہے انہوں نے پولے اپنے موں سے absolutely yes کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ پتہ پی 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 کے دور میں سن لے پاکستان پی پس پارٹی کے دور میں کدھر میں امریک ہوں ہے وہ ایک پھر سار کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ مجھے سنے ساری دنی بات میں برات ہوں میں برات ہوں اس کی وجہ مجھے سنے آپ شادی شدہ ہیں میں سوال کا جواب ڈوں گا میں اس سوال کا جواب ڈوں گا میری بات سنے شباہ شریف ایک سچا لیڈر ہے شباہ شریف سچا لیڈر ہے شباہ شریف نے آج تک ایک بھائی کی کرپشن نہیں کی ہے ان سے پچھے سچا لیڈر ہے ان سے سوال کریں مریم نواز کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے مریم نواز کی اوقات کیا ہے اس کے پروفائل کیا ہے اور یہ پتہ ہے ہم کوئی غلام ہیں حمزہ کی مریم کی ایک پروفائل کار کرد گئی اس کی اوقات وہ کیا بن گیا ہے وہ غلام ہے سنو یار آگے بچے آئے گے پھر بچے آئے گے ان سے پوچھے ان سے پوچھے اپنے بچے کو کہیں گے حمزہ شباہ بنے ہم بات نہیں کرنے دے رہے ہیں حمزہ شباہ کی پروفائل بتاؤں ہوں آپ کو بھائی پہلے اب میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے حمزہ شباہ کی پروفائل سن لیں حمزہ شباہ حمزہ شباہ وہ لیڈر ہے جس نے لاہور سے اپنی سیٹ خالی کی سیاسی سیٹ اس سیٹ پر خاکان نباسین الیکشن لڑا اور مری کا بندہ لاہور سے حمزہ شباہ کی سیٹ پر کھڑا ہوگا اور ساٹھ ہزار سے زمین الیکشن جیتا اور ساٹھ ہزار اب میں بتا رہا ہوں کام جو ہاتھ ایسے ملاتا ہے جو جو ہاتھ ہی ورکر سے نہیں ملاتا مجھے بتائے حمزہ شباہ کا بائیس سالہ سیاسی کریے رہے بائیس سالہ میں کیا کیا ہمزہ شباہ ہمزہ شباہ ایسا لیڈر ہے ایسا لیڈر ہے ایسا لیڈر ہے دس سال اچھے چلے مجھے پتہ ہے الیکشنز ہونے چاہیے ہیں نہیں دوبارہ الیکشنز اپنے ٹائم ٹو ہونے چاہیے یہ ایک بار رو لیں کہ مہنگائی ہو رہا نہیں مہنگائی کیوں ہوگی گائی ہو رہی ہے ہمارا لیڈر کہتا ہے کہ طریقے انصاف کے جنرے لاؤ پاکستان کے جنرے لے کے آؤ میں اس کا جواب بیتا ہوں اور بھائی میم بھاج یہ ہے تین گروہ کو پی ایم ہاؤس کا درجہ دے دیا کس کے پیسے نہیں دیا یہ ہے لندن کیوں گا ہے لندن کیوں گا ہے تین دن میرا میرا بھائی بھائی ایک منٹ بچہ کہتا ہے ایک منٹ کہتا ہے وہ میٹرو پہ سفر کرتا ہے کہتا ہے میٹرو کو رمضان میں جو ہے وہ فری کرتا رہول مینے میں پیسہ کیا ہمارا ہے کیا اس کے وہ گھر سے پیسہ لائیا فری کرتا ہے اے 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 وائی نے یہ خبر دیتی آپ توٹر دیکھتی ہیں آپ نے کبھی توٹر کھولا ہے میرے نام میرے نام پہ توٹر پہ آپ کو یوز کرتا ہوں کال پاکستان دون لیگ کی گورنمنٹ نے فیک چیک کے نام سے ایک توٹر اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہو گیا اے آر وائے نے یہ خلط خبر دیتے ساتھ کروڑ روپی سویمنگ پول والی ٹھیک ہو گیا وہ خبر واپس ہو چکی آپ اوام کیوں کو بنا کریں اوکے ٹھیک ہے فائن ہیلتھ کارٹس کو بندی ہے وہ چیز ہے بھائی ٹیوٹر کھولیں ٹیوٹر کھولیں آپ آپ کو پتہ تو مجھے بھی پتہ ہے میں کہتا ہوں امران خان چور ہے پھر مجھے دو میٹ بات کرنے دو بھائی میں بات کروں چورہ کل بھی چور تھا آج بھی چور ہے امران خان کی آپ کیا کہیں گے ہم جی کہیں گے ڈکٹیٹر ہیں چور ہیں چاریس سالیں آپ بحکومت کی تھی ہے سادہ ملاک چونے دی چڑھیا ہے اینا دکیل کے پیشان راکھ دیتا ہے سادہ سادہ ملاک کے چار موشن سے سادہ ملاک چار موشن سے چھے ہم آمانے وال کوئی دنیا دا کھٹا نہیں سادہ ملاک میر ترینے ایک چاپ پنجھتر سال ہو ہے پاکستانو چھترمہ سال چلے لگا ایک سونے دی چڑھیا دیلے ڈکٹیٹران نے پاریک آپ دیتے ہیں چنکل آپ کو ایکسپیرینس ہے ہاں مجھے بتائے گا ابھی تک جو بھی سیاں محکومتیں آئیں گے سب سے برا ٹائم اور ابھی امران ساکرین کنوے گرے میں ان کا سکرے تو کون سا برا ٹائم تو کون سا چھڑا تھا ساب تو برا ٹائم جی آیا جو محمد خان جنہیں جو صاحب رہے ہیں نو دو میانے میں بارداد کی تھی جلو نا مشرف تیم لا کیتا ہے وہ دو میانے میں کیتا ہے یہ نا کوئی ازار بورے ٹائم کیتے ہیں یہ نہ بھٹو صاحب مرادی تاب بی بی مرادی تھی کہتے ہیں کون بچائے گا پاکستان پاکستان بچائے گا پہلے نماز اللہ تعالیٰ بچائے گا روزہ نبی باہتر نیک نیاں تاہا لیڈر خان عمران سانو برہتا ہے آپ بچائیں گے میں بچاؤں گا پاکستان جب تک ہم غلط دیں گے تیس سال سے دیکھیں ہم دیکھیں کتنے ہم پاگل ہو چکے میں چار پانچ بندے ہیں جو تیس بہتر سالوں سے پاکستان کو لیا دیے جا رہے ہیں آپ بیس نہیں چل رہی ہیں آپ بھی نہیں کوسنی جا رہی ہیں آپ نے بولا تو ہے اسی لیے آپ پہ انٹریوی کروا دے بہت 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 آپ چوری بتائیں امران خان کی اچھا توشے خانہ کے علاوہ کیا چوری امران کی چوری بہتر ہے جوڑ کون ہے ہم خود ہیں ہم خود ہیں ہم خود ہیں اسم بارے بہت بگو ہیں بیٹھے ہیں یہ آپ نے ابھی خود کا ہم چور ہے اور جرسی کو شباز شریف چور شباز شریف چور بچے نہیں ہیں آپ کیوں نہیں واپس آرہا آئے گا نا واپس کب واپس آئے گا ابھی واپس آئے گا جیل جائے گا جیل جا کے باہر آئے گا کیوں جائے گا جیل اگر آپ کو لگتے ہیں اس نے کچھ نہیں کیا کیسے کون پاکستان بناتا ہے پاکستان میں ایجنسیاں کسیز بناتی ہیں اس کے بعد جب اپنی گورمنٹ آتی ہے تو گورمنٹ شباز شریف اب کیوں نہیں آرہا ہے کس چیز کون تا طریقہ پاسپورٹ بندرہ دن سے ایشو ہو گیا مجھے پاسپورٹ دو اگر ابھی آئے گا تو یہ کہیں گے اب تو ٹھیک ہو گیا اب وہ آرام سے پاکستان اسے پتا ہے یہ ساتھ سن لے یہ ان کی لیڈر ساتھ نہیں بولتی کہ نواز شریف مان نہیں ہے یہ بندہ ساتھ بول رہا ہے نہیں ہے نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں یہ آپ نے ساتھ بول ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں وہ جان بوچ کے بھاکا ہوئے ہیں جان بوچ کے کیا ہوئے ہیں میں بھی کہہ رہا ہوں ہے بھاکا ہوئے ہیں یہ آپ کیا مکھا رہے ہیں یہ آپ کیا مکھا رہے ہیں یہ جو انہیں کی ہے نا آج تک ان کی حکومت پہ لوٹ شیٹنگ نہیں ہوئے ہیں ستائیس پاور پلانٹ بند ہیں ستائیس پاور پلانٹ بند ہیں کہ کون بچائے گا پاکستان اور کون بچائے گا سیاست اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ ایشم سلیم کو اجازت دیجئے گا مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہماری سائٹ پہ وزیٹ کیجئے گا اور دیکھتے رہے جگہ آج نیوز ایسٹری اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ